میں نام کی بجائے اسے تابی کر دوں میں نے کہا جو دل چاہے کر دیں لیکن اس کے اثرات آپ پر شروع ہو گئے یہ لوحے محفوظ میں لکھا گیا اب اس کے کہنے لگے اس کے اثرات کیا ہوں گے میں نے کہا ایسی بیماری ہوگی جو پورے انگلینڈ کی سرزمین میں کسی کو نہ ہوئی یا اس کے بھائی کو ہو مہن کو ہو یا ماں کو ہو یا باپ کو ہو کہنے لگے اور اس کا کوئی بدل تو ہوگا میں نے کہا اس کا بدل ہو سکتا ہے لیکن میرے علم میں نہیں میں یہ جانتا ہوں کہ حرفوں کے ترتیب سے یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں یہ علم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا انہوں نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کا نام تجویز بدلی فرمایا پھر حضرت عمر کی لڑکی کا نام بدلی فرمایا اور یہی سارا علم حضرت علی علیہ السلام کو بخشا لیکن ہمارے پاس تک نہ پہنچ سکا ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ حرفوں کی ترتیب